موسیقی اس کے پہلے ہم ریڈنگ کو کمپلیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اس کے مشکی سوالات اور اس سبق کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پھر وہ ریڈ آؤٹ کریں گے اسے بھی ہم لرنڈ کریں گے جہاں تک پڑھ لیا تھا اس سے آگے شروع کر رہا ہوں غور سے سنتے جائیے گا الفاظ کے معنی اپنے بک پر نوڈ ڈاؤن کرتے جائیے گا مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شائری کے بنیاد رخ کو ظاہر کرتے ہیں اول عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجان رجان طبیعت دون عید کو داخلی مسررت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ داخلی اندرونی مسررت خوشی اور خارجی کہتے ہیں بیرونی باہر کا منسلک کرنا جوڑنا سون حلال عید کو ملی عظائم کی علامت ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کی طور پر قبول کرنے کا رجان جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حلال کا مطلب پہلی تاریخ کا چاند ٹھیک ہے عظائم عظم کی جمع عظم کا مطلب پختہ ارادہ پکہ ارادہ کر لینا ملت قوم کو کہتے ہیں اروج بلندی کو کہتے ہیں اور زوال پستی کو کہتے ہیں اساس بنیاد بیٹے یہاں پہ اب آگے مزید دوسرے شاعر حفیظ جالندری کا شیر لکھا ہوا ہے شیر ہے چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا آسمہ پر ہوایاں چھوٹی نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں نوبتیں نوبت کی جمع اور نوبت کہتے ہیں نکارہ ایک باجے کا نام ہے یہ میوزک شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے باہم آپس میں عبد المجید صالح کا بیٹا اگلا شیر ہے حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے گردوں کہتے ہیں آسمان کو جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے راحت نظر نظر کو سکون ملنا آرام ملنا ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دل شاد خوش ہونا اور سبی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دل بامراد خواہش کو پورا کرنا جی اگلا شیر بیٹا طالب اللہ حبادی کا جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے روٹے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو مٹا دے روٹے ہوئے ناراض ہوئے ہوئے آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے تفرقہ جھگڑا تفرقہ جھگڑا اس روجان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے سمت طرف جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے کلچر انگلیش زبان کا لفظ ہے بیٹا جس کا مطلب تہذیب تہذیب کو کہتے ہیں جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شیری روایت میں یہ عمر صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور آگے ہے پھر عید کی شاعری ہماری شیری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے ناقابل فراموش وہ چیز وہ بات جسے نہ بھولایا جا سکے بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق تھا یہ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کا خلاصہ اور مشکی سوالات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ